اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گروہ رانا یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے پریویس ویڈیو کے حوالے سے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک سیریس ٹوپک یعنی کرونا وائرس کے اوپر بات کریں گے آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوا ہے آپ نے بہت ساری ویڈیوز ووٹس ایپ پہ فیس بک پہ آپ نے پی ڈی اپ فائلز اور امیجز دیکھیں ہوں گی کہ آپ نے اس وائرس سے کیسے بچنا ہے آپ نے اپنے ہینڈ واش کرنے آپ نے گلوز یوز کرنے آپ نے ماسک یوز کرنا آپ نے فیزیکل انٹریکشن سے بچنا آپ نے اپنے ہینڈز کو جو ہے وہ فیس جو ہے وہ فیس سے ٹچ نہیں ہونے دینا یہ ساری چیزیں بہت ہی زبردست ہیں اور آپ نے یہ سارے پرکوشنز لینے ہیں لیکن ایک بہت بڑی چیز جو ہم لوگ مس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے آس پاس کے گیجٹس اور ہمارے سمارٹ فونز جو ہیں اب بیسیکلی ہم ایک سروے کے مطابق جو ہے وہ ڈیل اپنے موبائل فون کو ایوریج جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں اور اپنے گیجٹس جو ہیں وہ ڈیلی نہ جانے کتنی دفعہ ہم لوگ ٹچ کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو آس پاس کی چیزیں ہیں ان کو بھی صاف رکھیں گیجٹس ہیں وہ بغیر ہینڈ واش کیے جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں کسی کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے بعد یا کچھ لوگوں کے پاس آپ کھڑے ہونے کے بعد یا کئی ہینڈل بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہینڈ واش کریں اس کے بعد اپنے گیجٹس کو یوز کریں لیکن اگر آپ جو ہے وہ پوسیبیلٹی نہیں ہے کہ آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے گیجٹس کو یوز کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو ٹچ کرنے کے بعد تو پوسیبیلٹی کافی حد تک ہیں کہ آپ کے جو جرمز ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ گیجٹس سمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو ایسے طریقے بتانے جا رہ اور لیپ ٹاپ وغیرہ کو جو ہے نا وہ ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ بیسکلی الکوہولک پیڈ ہے یہ آپ کو کسی بھی جو ہے نا میڈیکل سٹور کے اوپر ایزیلی آویلیبل ہے آپ کہیں سے بھی جو ہے نا وہ اس کو بائے کر سکتے ہیں یہ سمپلی آپ نے جو ہے نا الکوہولک پیڈ اس کو آپ نے اپنے سمارٹ فون جو ہے وہ اس کی سکرین کے اوپر جو ہے نا وہ اپلائے کرنا ہے آپ نے یاد رکھئے کہ جنٹلی اپلائے کرنا ہے آرام سے کیونکہ فون کے اوپر جو ہے نا وہ اوریوفوبک کوٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کے فون کے اوپر جو ہے وہ پروٹیکٹر یوز نہیں ہوا ہوا تو ہو سکتا ہے آپ کی وہ کوٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے جس سے آپ کا ڈسپلی کو تھوڑا سا نقصان پہ سکتا ہے اس کے اوپر سکریچز وغیرہ آ سکتے ہیں آپ نے بیسکلی کیا کرنا ہے کہ اپنا جو یہ جو ہے پیڈ ہے اس کو سمپلی اپنے فون کے اوپر لکھنا ہے اور فون کی جو ہے نا وہ سائیڈوں پہ اور ف ایک پہ بھی لگانا ہے جنٹلی آپ نے بس ہلکا سا جو ہے نا اس کو وہ لگانے کے بعد اس کو جو ہے نا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ تو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا اس کے بعد جو سیکنڈ ویج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ جو نورملی جو ہے نا سینٹائزر یوز کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو ساف کرنے کے لیے سیم وہی سینٹائزر آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے جو ہے نا وہ گلاسیز کے اندر یہ جو آپ کو کپڑا ایک ملتا ہے وہ کپڑا آپ نے اسی طرح کا کوئی کپڑا جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے اس کپڑے کے اوپر آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ سینٹائزر جو ہے وہ اس کپڑے کے اوپر یوز کرنا ہے کپڑے کو اوپر تھوڑا سا اگر سپری والا سینٹائزر ہے تو تھوڑی سی اس کے اوپر سپری کر لیں اگر آپ کے بعد دوسرا سینٹائزر ہے تو تھوڑا سا ایک یا دو ڈراؤپ اس کے اندر ڈال کے ہے وہ کپڑے کو تھوڑا سا آپ نے اس کو رب کرنے کے بعد سیم اسی طریقے سے آپ نے وہ فون لینا ہے اس کو جنٹلی رب کرنا ہے زیادہ رب نہیں کرنا یا زور سے رب نہیں کرنا بس جنٹلی اس کو چاروں سائیڈوں سے اوپر نیچے سے ہلکا سا ساف کر لینا ہے تو جو آپ کا سمارٹ فون ہے وہ بلکلی جو ہے وہ ڈس انفیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہی پروسیس آپ نے جو ہے اپنے لیپ ٹاپس اپنے گیجٹس کے ساتھ بھی کرنا ہے سمپلی یہ جو آپ کو سینٹائزر ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو الکاہولک پیڈ ہے یہ بھی ایزیلی اویلیبل ہے کسی بھی مارگنٹ سے آپ کو یا میڈیکل سٹور سے جو ہے نا آپ کو مل جائے گا وی� کیا کچھ چیزوں کو تو میں نے سوچا اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اس ریسرچ کے بعد مجھے جو ہے یہ دو طریقے جو معلوم ہیں جو ایزی ٹو یوز ہیں ان کو ہم ریگلرلی کر سکتے ہیں ڈیلی بیسیس کے اوپر تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں یہ جو سمارٹ فون اور جو گیجٹس ہم ڈیلی بیسیس پر یوز کرتے ہیں یہ بہت بڑا جو ہے نا فیکٹر ہو سکتے ہیں جرمز کو جو ہے نا پھیلانے کے اوپر تو یہ مسنگ تھا ہم ہمارے اس کے اندر بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر بات کر رہے تھے لیکن میں نے بہت کا جانا اچھلی کسی کو بھی نہیں سنا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بات کرے کہ اپنے جو سمارٹ فونز ہیں اور جو گیجٹس ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ اس ڈیسنفیکٹ رکھنا ہے اس وائرس سے اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ ہے تو اس سیف رانہ سائننگ آف اللہ حافظ